اوہ بیتلہم کے ستارے پربو ایشو ہمارے یہ جیون کٹا ہے تمہارے سہارے یہ کہانی ہے ویراستوں کے سار سنبھال کی کہانی آئیے چلیے ہمارے ساتھ کشمیر کے گل مرک میں ڈیڑھ سو سال پرانے اس چرش کی اور جس کے شیشوں پر ٹوٹ پھوٹ کے قارن ہم نے بھی مرمت میں یوگدان دیا وادی کشمیر کا سرداز ہے گل مرک سمودر تل سے چودہ ہزار فٹ تک کی اوجائی والے یہ پروت اپنے آپ کو برف کی چادر میں لپیٹے ہرے کو اوپر آنے کا بلاوا دیتے ہیں کہتے ہیں کہ اٹھارہ سو پچاس کے بعد اسکوٹش اینگلو مادھیم کو مدنظر رکھ کر ان انگریزوں نے گل مرک میں اس چرش کی استحافنا کی چرش ایک بہت خوبصورت سیدھا سادھا چرش ہے لیکن اس کا اتحاس اپنے آپ میں سب سے دلچفت رہا ہے اس چرش نے دیکھے ہیں وہ موسم جو گلزار تھے اور وہ موسم جو گھاٹی کو شرم سار کرتے رہے یعنی اچھے دنوں بھی اس چرش نے اچھی اچھی پراکتہ سفائیں دیکھی تھی اور آتنکوادی دنوں میں اس چرش نے گولیاں بھی چھیلی تھی اندر سے جائیے تو آپ دیکھیں گے کہ ایک ایک کھڑکی اسکوٹش آدھار پر بنے ہیں اس کی سادگی اس کی گریمہ شاید یہ جتاتی ہے کہ یہاں دھرم کی سچی مانتہ کو آگے رکھا گیا چرش میں کوئی سو آدمیوں کے بیٹھنے کی جگہ ہے کہتے ہیں کہ اب سے کچھ سال پہلے تک یہاں لکڑی کی بینچیں تھیں لیکن کب ان بینچوں کو کون اٹھا لے گیا یہ معلوم نہیں ہمارے ٹیم یعنی جانے اپنا دیش کی ٹیم جب چرش میں پہلی بار پہنچی تب یہ ملٹنسی کے دور سے گزر رہا تھا اور چرش میں چاروں طرف ایک عجیب سنناٹا ایک گھٹن ایک انہیرہ پن تھا جگہ جگہ چرش کے خوبصورت پینلز کو پتھر مار کر توڑ دیا گیا تھا چرش دیکھ کر آدمی کے ہاتھ انہیاسی دعا کے لیے اٹھ جاتے تھے اور ہم نے بھی وہی کیا ہم نے چرش کے باہر کچھ مومبتیاں جلائیں اور ڈرتے ڈرتے پراثتہ میں ہاتھ اٹھائے اور بار بار کہا ہے ایشور گھاٹی کو شانتی بخشنا شاید پرہو نے ہماری آواز سن لی اور آپ سب کی پراثتہیں سن لی وہ دن آیا جب گھاٹی شانتی کے اور لوٹنے لگی اور پھر شانتی کے ماحول میں چرش واپس کھلا اس کی سفائی ہوئی دھلائی ہوئی اور اس میں وہ پراثتہ سبھا ہوئی جو تیرہ سال بعد ہو رہی تھی اس پراثتہ سبھا میں ہم نے بھی بھاگ لیا ہم اتنا زیادہ اس بات سے محط ہو گئے کہ ہم نے یہ سنکلپ لیا کہ یہ جو چرش کے پینل ٹوٹے ہیں ان کی مرمت کا ذمہ ہم لیں گے یعنی جانی اپنا دیش کی ٹیم لیں گی اور آپ کو یہ بتاتے ہوئے ہمیں بہت ہش ہو رہا ہے کہ راجستان سے کاریگر لے جا کر ہم نے ان کے دو پینلز کی باقاعدہ مرمت کرائی اور اس طرح ہم نے ویراستوں کے سررکشن میں اور دھرم کے سچے سوروک کو بنائے رکھنے میں بھارتی سلسکرتی کے سچے معنی کو آگے لانے میں ہم نے ایک چھوٹی سی مدد کی ہم آپ سب سے آج کے دن یہی پراثتہ کرتے ہیں کہ جب بھی کبھی ایسا ماں کا آئے کہ آپ کے ایک چھوٹی سی کوشش سے کسی امارت کی کسی ویراست کی سچی سورت واپس لوٹ آئے تو وہ ضرور کیجئے یہی کرسماس کا سچا سندیش ہے